اسلام علیکم ویورز اور سوڈنٹس میں اگر آپ شیئر کروں گا کہ وہ کیا ہے دیکھئے اگر آپ سوڈنٹ ہیں آپ ایک آفیس میں کام کرتے ہیں اور اگر آپ سوڈنٹ ہیں تو 8 ایم سے 2 پی ایم تک یا آپ آفیس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی جوٹایم انس 9 ایم سے 6 پی ایم ہے یا 10 ایم سے 7 پی ایم ہے اس کو فالو کرنا ڈسپلن نہیں ہے دیکھئے حقیقتن ڈسپلن یہ ہے کہ آپ کو ایزا سوڈنٹ جب آپ کے ٹیچر نے آپ کا جو بھی موڈیول ہے اس کے اندر جو بھی آپ کو اسائنمنٹ دیا ہے اس کو honestly دل سے کرنے کے لئے اس کو ٹائم پہ فنش کرنے کے لئے یہ سارا پروسس کیا ہے یہ ڈسپلن ہے and same goes for جو آپ ایک منجر ہیں آپ بھئی ٹیم لیڈ ہیں you are whatever آپ اپنا کام ایمانداری سے احسن طریقے سے اس کی execution جو ہے deadline سے پہلے یہ ڈسپلن ہے اور یہاں پر دیکھئے آپ اگر student life میں discipline کو learn نہیں کریں گے یہاں پر میں discipline کو ایک skill کہہ رہا ہوں اور میں اس کو سمجھتا بھی ہوں اور آپ کو بھی یہ learn کرنا ہے دیکھئے کب ڈوڑے چلانا بھی ایک skill ہے جس طرح اور طرح طرح کی زبانیں بھی سیکھنا skill ہے اسی طرح discipline کوئی اور چیز نہیں ہے discipline skill ہے اور دیکھئے اگر students آپ اگر آپ اپنے اپنی تعلیمی دور میں تعلیمی زندگی میں آپ نے discipline skill کو learn نہ کیا اور آپ fail ہو گئے اس چیز کو learn کرنے میں تو یقین جانئے آپ کی success کا جو span ہوگا آپ کے job کے اوپر وہ بہت ہی limited ہوگا اور رہے گا کیوں کہ دیکھئے آپ نے اگر اپنے university میں اپنے college میں اپنے school میں اگر آپ assignment یا test کو prepare نہیں کرتے تو آپ وہاں سے وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے بلکہ اس کے برعکس آفس میں آپ کام کرنے ہیں اور آپ نے جو given task آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس کو deadline کے اوپر نہیں کیا تو پھر آپ کہا جائیں گے آپ کو kick off کر دیا جائے گا جو exit ہوگا دروازہ اس کی طرف آپ کو جانے کا کہا جائے گا میں یہاں پر parents خاص طور پر جو mothers ہیں میں ان کے لئے ایک پیغام بھی لائیا ہوں اس discipline کے topic سے اور ایک request بھی ہے وہ یہی ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں اور especially جو آپ کی بیٹے ہیں ان کو آپ یہ چیز سکھائیے کہ discipline کیا ہے اور discipline دیکھئے آپ parents ہیں آپ کو observe کر رہا ہے یہی اس کا discipline ہے اور دیکھئے اپنے بیٹوں کو mothers بیٹوں یہ با رہا کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ spoil کرنا چھوڑ دیجئے یہ کہہ کر کہ breakfast کے برطن بڑی بہن یا چھوٹی بہن اٹھائے گی اور دھوئے گی چھوٹی بہن یا بڑی بہن دھوئے گی یہ آپ کیونکہ دیکھئے کہ یہ آپ کے لئے ایزا مدر بینیفیٹ ہوگا آپ اگر ان لائنز کے اوپر اس کو تیار کروائیں گے دیکھئے اس کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا کام اپنے ساتھ اس کو کہیے چھوڑو بیٹا آپ کمنے میں جائیے اپنے اور bed sheet کو درست کریں پیلوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہونے چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ bed sheet اور اوپر جو وہ چادر لیتے ہیں سونے کے لئے وہ بھی تیار کرنے چاہئے میں دیکھتی ہوں اس کے ساتھ آپ کسی اور دن آپ اس کو کہیں کہ چلیں بیٹے آپ کی جو آپ کا night shoot تھا میں آپ کو قائد کرتی ہوں کہ ہم اس کو کیسے واش کریں گے اب آپ کو بتا ہے کہ آج کے دور میں صرف آپ نے واشنگ مشین کو اس میں پاوٹر جو ہے وہ اس کو قائد کیجئے اس کے ساتھ پہ گھر کو ایک اس کا corner اس کو آپ سکھائی learn کیجئے کہ کیسے اس کو صاف کیا جائے اور یہی چیز آگے چل کر مدرز آپ کا یہی سبوت یہی آپ کا بیٹا ہے ایک اچھا بیٹا اچھا جو بھائی ہے وہ بنے گا اور آخر میں ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا ایک اور پوائنٹ بہت ضروری ہے دیکھئے اگر آپ اپنے بچے کو رگارڈس وہ بیٹا ہے وہ بیٹی ہے ڈے ون سے آپ ڈسپلن کی عادت اور ڈسپلن کا سکل اس کو لرن کروائیں گے تو دیکھئے وہ چاہے اپنے ورک پیس پہ ہوگا ٹھیک ہے یا اپنے سکول کولیج یا یونیورسٹی میں ہوگا اور جو بھی جس طرح کے بھی مسئلہ مسائل اس کے سامنے درپیش اور اس کو آئیں گے تو وہ بہخوبی اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو منیج کر پائے گا اور وہ منیج کر پائیں گی اگر آپ کی بیٹی ہوں گی اور کیونکہ دیکھئے یہ سارا جو ہے دماغ کا ہی تو اس میں عمل دخل ہے اور آپ جو چیز کروائیں گی وہ ہی آپ کے بچے اس کو لہنگ ہیں اور اس کو ویلیو کیجئے خدا یہ ایک بہت ہی اسینچل سکل ہے جو کہ وی ایس ٹیچرز اور آپ پیرنٹس آپ کو یہ سکل دینا ہے اپنے دونوں بچوں کو بیٹا اور بیٹی کو ای بلیو کہ اس ویلوگ میں بہت کچھ نہیں چلیں بہت زیادہ بھی نہیں میں کہوں گا آج تھوڑا سا آپ نے ضرور لرن کیا ہوگا اور یہ آپ کو فائدہ دے گا I will see you in my next video don't forget to subscribe it like it and share it Thank you